اللہ بعد وفاتی ہاں میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ایک صورتحان ہوگی پھر آپ نے شاہد مہا ہے ان اللہ حضم علم ارد ان تأکلہ سعادل انبیاء کہ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں یہاں پر قبلہ سب کے ایک میں آپ کو کس حدیث کی تشریف آپ کو بتاؤ آپ کو مانا ہے نبی جو ہے مدینہ تلیبہ پر میٹ کر قائلات پھر کے درود پڑھنے والوں کی آواز سنو سکے سوال یہ ہے کہ وہ جو سن رہے ہیں وہ اپنی جسمانی قوت سے سن رہے ہیں یا اپنی روحانی قوت سے سن رہے ہیں اپنی جسمانی قوت سے سن رہے ہیں یا اپنے موجزے کی قوت سے سن رہے ہیں اپنا جو انفرمیری کھل ہے اس کی وجہ سے سن رہے ہیں یا اپنے جسم کی جو اللہ تعالیٰ نے کو قوتِ عطا فرمائیوں سے سن رہے ہیں کہ صحابی نے سوال کہ ہم آپ کو جنود پڑھیں تو آپ کو آواز آتی ہے کہ آتی کہ موت کے بعد سرکار نے دلیل کیا دی کہ موت کے بعد بھی مجھے آواز آئے گی اور میں تمہارے جنودوں کو سنو گا دلیل کیا دی سرکار نے سرکار نے دلیل یہ دی کہ ان اللہ کا حضر محلق عبدی انتاکل ایساد نبیلی کہ میرا جسم باقی رہے گا اگر سرکار یہ جواب دیتے نا کہ میں زندہ کروں گا پر روحانی طور پر ہوں گا اس لئے اپنی روحانی قوت سے اپنی روحانی طاقت سے اس کا جواب دوں گا سرکار اس کا یہ جواب ہی دیا سرکار نے یہ جواب اشار ہوایا میرا جسم اسی طرح اس طرح اب زندہ اور باقی ہیں اسی طرح قبر میں یہ باقی ہے تو معنو یہ ہوا کہ جن کانوں سے میں اب سنتا ہوں قبر جب ہی اونی کانوں سے سنو اور آپ کو پتا ہے کہ جسمانی قوت کی طاقت پوڑی ہوتی ہے اموزے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور جس نبیر کے قسمانی قوت کا یہ عالم ہو اس کے اموزوں کا کیا عالم ہو یہ قبلیٰ صاحب کا وہ خصوصی فیضان ہے جو آپ نے کسی تقریب میں کبھی شاہد ہی سمائے خصوص سب کو ملتا ہے ملے کیا ہے کبھی کتنی بات سمجھ میں آئی کہ نبی زندہ کی سنتے درود پڑھتے جو کوئی درود پڑھے اس کی آواز سنتے اب اگلی بات مدد کر سکتے ہیں مدد کی مثال بارہ کیا تو آیت پیش نہیں آتی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جسے ہی مدد مانتے ہیں ہی پر اتنا زور لگاتے ہو اب اللہ کہتا ہے سمحان اب ہم نے سوال یہ کرنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا کوئی سلسلہ عبادت کا کوئی رن عبادت کا کوئی پہلی اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے لئے کیا ہے اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں کوئی ایک جمعہ کہیں کہ یہ تھوڑی سی عبادت اس کے لئے باقی ساری اللہ کے لئے کبھی ایسا ہوگا ہے نہیں ایسا ہوگا لیکن ہم کہتے ہیں صرف تجھ سے مدد مانتے ہیں تو ایسا ہے کہ صرف اللہ سے ہی مدد لیتے ہیں ایسا تو نہیں ہم تو بندوں سے بھی لیتے ہیں ابھی جو کلاس کا جو مدد ہی ہے چند آگا آپ مدد دیتے ہیں کیوں لیتے ہیں آپ سے مدد لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں یار ایلکور تھا کہ ہم یہ کلاس کا جو قرائب رہا ہے یہاں پر دیتے ہیں بندوں کی مدد ہی کے نہیں ہوئی بندہ اتنے ہی کہتے ہیں یا پانی دیتے ہیں دوسرا بندہ اس کو پانی دیتے ہیں یہ مدد ہے کہ نہیں اب بندے سے مدد مانگئے قرآن کہتا ہی ایمان مومن کی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ میں صرف اللہ سے ہی مدد مانگا اور کسی سے مدد نہیں ہوں لیکن اب یہ ظاہری طور پر آپ مانگ رہے کی نہیں مانگ رہے ہیں بے شمار آپ روز یہ پریکٹس کر دیں ماں بیٹے سے بیٹی سے بہن بائیوں سے دو ہیاروں سے سکول کالے مستاد و شاکردوں سے پیر مدیس سے سارے لوگ چھوٹے دنیا بھی کاموں میں تو مدد لیتے ہی ہو اب عبادت کا کوئی رنگ مجھے بتاؤ کہ یہ عبادت آپ تھوڑی چیز سے کرتے ہیں پھر یہ کہہ چکے نہیں یہ اللہ سے کرتے ہیں کبھی ایسا ہوئے تو نسلعین میں جب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی سے ہی مدد مانگنی ہے اس کے بعد آپ کسی بندے سے کیوں مدد مانگتے ہیں کیوں سوال کرتے ہیں اس پر یہ جواب دیں یہ جیزائی جو ہے حالات میں اور اسباب میں یہ مدد مانگن جائے اس کا سوال ہے کہ زائری اسباب میں اور بڑے مذہب کی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی سے مدد نہیں نہ مانگیں وہ تو خود مددیں مانگیں اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مدد کر سکتے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں کہ اس مقام پر بائے وہ کہتے ہیں ہم کسی سے مدد دیں جو مدد دینے والے ہیں وہ کسی سے مدد لیتے دیں اور جو کسی کے مدد کر نہیں سکتے وہ ایہا کل اسرائیل کی وظیفہ پڑھیں بات سمجھ آئیں کہ یہ سباب عجیب بات کر گئے وہ آپ سوال کریں جو لوگ مدد کرتے ہیں کسی کی وہ ایسے مرتبے پر فائد ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کسی سے مدد لینی نہیں اور جو حدد ایہا کل اسرائیل کا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں محارمت کیا امریکہ قدد کے لارے بناتے ہیں والی اپو دا شہنشائے کی لارے جس وقت آپ اپنے مجاہدوں میں چلے کاٹ لیں جنگل میں ویٹھے ہوئے کئی دن ہوگے کھانا نہیں کھایا پانی نہیں لیا آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رب سے کہا ایہا کنستہ آئی عبادت کی صرف دہرے سے کرتا ہوں مدد لی صرف دہری مولا کریم تو کھلائے گا تو کھاؤ گا تو کھلائے گا تو پیوں گا نہیں تو نہیں کھاؤ گا یعنی اپنے ہاتھوں کی مدد سے پانی اٹھا کے لینے پیتا اس لیے کہ یہ آگا کنستہ آئی تیری ہی سے زید تیری مدد مانگو نہیں کھاؤ گا کئی دن گزر گئے بھوگ لگی پیاس لگی لیکن رب سے کہا مولا کریم تیری مدد چاہی اور کسی سے نہیں کہتا کئی دن گزر گئے کہنے کہتا ہی کھانا آپ کو پیش کرنے تھا کہ سائی پھر گئے سائی پھر گئے نہیں کھانا ان کا ذرہ وجہ تو فرمائیے کہ کیوں نہیں کھانا کہا یعنی اٹھا تیری مدد مانگو تو ان کا جس کی مدد مانگو اسی نے بیٹا کہتا ہوں کون ہے کہا میں فریشتہ ہوں اور رب کہتا ہے عبدالقادر تجھے میری قسم کھانے فریشتہ کیا رب کہتا ہے عبدالقادر تجھے میری قسم فریشتہ کا انداز یہ ہے رب کی قسمیں دیتا ہے کہ رب اپنی قسمیں دیکھنا آپ کو حکم فرما رہا ہے آپ کو ارشاد فرما رہا ہے کہ عبدالقادر تجھے میری قسم کھا اب وہ جو 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 کسی سے مدد لیتے نہیں ہیں جو کسی سے مدد لیتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں مریدی لا تخف واشد فائنی مریدی لا تخف واشد فائنی عضو من قاتل اندل کتالی اور میرے مرید دبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے عضو من قاتل اندل کتالی تو مجھے ذرا یاد کر کے دیکھ اے جمگٹے میں عضو من قاتل اندل کتالی اس وقت تیرا جگڑا ہو رہا ہے تیری لڑائی ہو رہی ہے تیری جنگ چل رہی ہے تیرا مقاصلہ چلو ساں تجھے یاد وہ جو جو خود کسی سے مدد غیر اللہ سے لیتے نہیں وہ دیتے اور جو ساری مندگی غیر اللہ کے مدد پر وہ لوکریاں کرتے ہیں اور ان سے بھی کھیں مانتے پھڑتے ہیں وہ یہ سبق پراتے پھڑتے ہیں کہ کسی سے مدد نہیں لیتے اب دیکھنا یہ ہے یہ جو بیعث کی جاتی ہے کہ ذائر یعلاق نہیں لے سکتے ما تحقل اسباب سے مدد لے سکتے ما فوقل اسباب سے مدد نہیں لے سکتے یہ جو قریب کے بندے سے بات کرنے تو کوئی نہیں ہے ہم یہ پوچھیں گے کہ اگر آپ ایک زندہ سے مدد طلب کریں ایک بندہ زندہ ہے اس سے آپ ہیلپ کریں ہیلپ مانگیں وہ ہیلپ جو ہے آپ نے کس عقیدے کی بنیاد پر مانگی ہم کہتے ہیں کبروں والے پر جانا ہوں اس سے مدد مانگنے کے شرک ہیں ہم کہتے ہیں کبروں والے کو تم نے کیا سمجھ لیا ہے زندوں سے جو مدد مانگنا اس کے بارے میں تمارا کیا سمجھ لیا ہے تو آپنا لیکچر کے لئے بات ہی بھی آنا کبروں والے پر جانا ہوں اور جو دلی تو اس سے آپ کی دکھیں برے مزد کی بات ہے ورہا ấy یہ بات ہوں مرج بließen مر باری باری중 اگر بندہ کہیں بندہ یہ کہیں کہ جنب زندوں سے مدد آپ مان سکتے ہیں مردوں سے ہی مان سکتے ہیں تو ہم کہیں مردوں سے کیونے مان سکتا مردوں سے مدد مانا شرک ہے تو ہم کہیں یہ شرک کسے کہتے ہیں تو شرک اس بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں اسماء میں افعال میں کسی کو شریک سمجھنا تو ہم کہیں یہ مردوں کو کیا تم نے خدا سمجھ دیا ہے جیسے کہ اللہ صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ جناب یہ قبروں پہ آپ مانگتے ہیں یہ شرک ہے ان کا یار اگر ہم خدا کی قبر چھوڑ کے کسی اور کی قبر پہ جائیں پھر تو تو اس کو شرک کہے کہ ہم نے خدا کی قبر کو چھوڑ دیا ہے کسی اور کسی کی قبر پر جا کے اللہ سے مدد ماننا یہ تو شرک کا توڑ ہے اس لیے کہ ہم وہاں جا کے کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کی قبر ہے ہی نہیں وہ سکتی نہیں وہ مر سکتا ہی نہیں وہ حیو قیوم ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے اس لیے قبر پر کھڑے پر سوال کرنے سے یہ عقیدہ نکتا ہے کہ اگر ان کو خدا سمجھتے ہوتے تو اس کی قبر تو نہ بناتے ہیں ان کو خدا سمجھتے تو قبر تو نہ بناتے ہیں قبر جو بنایے اس کے خدا نہیں سمجھتے ہیں تو خدا نہ سمجھتے ہیں جو میں کسی سے مدد مانگ رہے تو تم بھی کرتے ہو پانی مانگتے ہیں پھر نہیں مانگتے ہیں ڈاکٹر جبا جاتے پھر نہیں جاتے ہیں دعائی لیتے ہیں پھر نہیں لیتے تم بھی وہ کام کرتے ہو تم ڈاکٹر صاحب کا بھی کہتے ہو تم دنیا کے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے مدد مانگتے ہیں تو کس کی مدد زیادہ اچھی ہے وہ مدد جو دنیا کے لوگوں سے مانگی جائے وہ آلہ ہے جو اللہ کے بندوں سے مانگی جائے وہ آلہ ہے اب رتیجہ یہ نکلا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگی شرک ہے تو پھر زندوں اور مردوں کا کوئی فرق نہیں زندوں سے مدد مانگو کے تب بھی شرق ہے اگر مردوں سے مانگو کے تب بھی شرق ہے خیلی بات اگر زندوں سے مدد مانگو تب بھی شرق ہے مردوں سے مدد مانگو تب بھی شرق ہے اس کے لئے میں آپ کو خاندر کی ایک دو آیات دکھاتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو کلیر ہو کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگو یہ شرق نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے بندوں کا قرآن مدیف وقال حمید کی سورت نمبر تین اور اس کی آیت نمبر باول آیت نمبر باول اللہ تعالیٰ اشارت نوارا سورہ آلِ اللہ سورت نمبر تین اور آیت نمبر باول سورت نمبر تی آیت نمبر ففٹی ٹو فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَٰ مِنْ مُنْ قُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْسَارِئِهَا اللَّهُ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ کفر کر رہے ہیں تو قَالَ مَنْ أَنْسَارِئِهَا اللَّهُ اللہ کے راستے میں میرا کون مددگار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کی شان اس پچھلی آیت میں اندر ترشان فرمانا ہے وہ کیا ہے قَالَ وَرَسُولًا إِلَا بَنِي إِسْرَائِيْا أَنِّي قَدْ جِئِتُكُمْ بِي آیَتٍ مِنْ لَبِكُمْ أَنِّي أَحْنُكُ لَكُمْ مِنَتْقِينِكَا قَحَيْتُكُمْ فَآلْفُهُ فِيهِ فَيَكُونُوا قَيْرًا بِذِلِ اللَّهِ وَعُبْرِ الْأَقْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَعُحِيِ الْمَوْتَ بِذِللَّهِ جس نبی کی رب نے یہ شان بیان کیا کیا کہ وَرَسُولًا بَنِي إِلَا بَنِي إِسْرَائِيْا وہ رسول ہے بنی إسرائیل کی طرف اَنِّي قَدْ جِئِتُكُمْ بِي آیَتٍ مِنْ رَبِّكُمْ اور میں تو ہرے پاس رب کی نشانیاں لائے وہ کیا لشانیاں اَنِّي أَخْلُكُ لَكُمْ مِنَتْقِينِكَ قَحَيْتِ الطَّيِّرِ فَأَنفُقُ فِيهِ فَيَقُونُ تَعِرَمْ بِي دِاللَّهِ میں وہ ہوں کہ مٹی میں ایک مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں حیتر تیر بناتا ہوں اس کے بعد اس میں میں پھونک مارتا ہوں تو فَيَقُونُ تَعِرَمْ بِي دِاللَّهِ وہ اللہ کے حکم سے جیتا جاتا پرندہ برڈ کر جاتا ہے یہ میری شاہ خوک میری ہے اس پہ جان پڑ جاتا ہے اور پھر وَأُمْرِهُ الْأَقْ مَحَا وَلَا بَرَسَا نابینوں کو بینا کرتا ہے اور جو برس کے مریض بائیں ان پر میں ہاتھ بیتا ہوں ٹھیک ہو جاتے ہیں وَأُحِيِ الْمَوْتَ بِي دِاللَّهِ اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے وَأُنَقْ بِي اُقُمْ بِمَاتَا قُرُونَ وَمَاتَ الدَّخِرُونَ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم بچاتے ہو جو کچھ کھا کر آتے ہو وہ بھی وَأُمَاتَ الدَّخِرُونَ اور جو گھر میں جو زخیرہ کر جاتے ہو وہ بھی